لکشمی کو الٹا سیدھا سنانے کے بعد ریشی کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ریشی بیٹھ کر رونے لگتا ہے لکشمی کو یاد کرنے لگتا ہے تب ہی باؤ جی اٹھ کر آتے ہیں سامنے سے کیونکہ باؤ جی بلکل ٹھیک ہو گئے یہ دیکھ کر ریشی کافی خوش ہو جاتا ہے اور ریشی کو وہ کافی زیادہ سمجھاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ریشی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے لکشمی کے ساتھ بہت غلط کیا گسے میں اس نے کیا کچھ نہیں کہا باؤ جی ٹھیک نہیں ہوئے اور جو کچھ بھی وہ ابھی دیکھ رہا تھا وہ سبس ایک سپنا تھا لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے لکشمی کے ساتھ غلطی کیا ہے تو اسے لکشمی کو لانا چاہیے سائد باؤ جی یہی چاہتے ہیں اور اسے نکل گیا ہے اب لکشمی کو ڈھونڈنے کے لیے